اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیچ ایزی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فیس بک پر اپنا پرائیویٹ یا پبلک گروپ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگ کیسے کی جا سکتی ہے تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو جیسا کہ ہم نے فیس بک گروپ برانا ہے تو سب سے پہلے ہم فیس بک میں جائیں گے یہاں سے آپ گروپ میں جانے کے لیے آپ کے پاس دو آپشن ہیں آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں یہ تین لینے نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے ڈریکٹ بھی جا سکتے ہیں تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں یہ آپ کو گروپ کا آپشن نظر آ رہا ہے ہم اس کو پریس کر لیتے ہیں اس کو پریس کرنے کے بعد ہم یہاں پہ یہ جو ہے یہ اوپر آپ کو نشان نظر آ رہا ہے یہ پلس کا ہم یہاں پہ چلے جائیں گے یہاں سے ہم نے جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کریئٹ پوست کرنی ہے یا کریئٹ گروپ کرنا ہے تو ہم چونکہ یہ اپنے کریئٹ گروپ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ چلے جائیں گے یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے گروپ کا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کا کوئی بھی نام لکھ دیتا ہوں مثال کے طور پہ میں یہاں پہ فن اینڈ پویٹری یہ میں اس کا نام رکھ دیا اور وہ نیچے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اپنی جو پرائیویسی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جہاں سے ہم پریس کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پوچھتا ہے جہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے آپ نے پبلک کرنا ہے یا پرائیویٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو جو ہے وہ پبلک کر دیتے ہیں دوستو میں یہاں پہ آپ کو ایک بات یہ واضح کر دوں کہ اگر آپ اپنا گروپ پرائیویٹ بناتے ہیں تو آپ پرائیویٹ سے پبلک نہیں کر سکتے پرائیویسی کی بنا پر یہ فیس بوک کا رول ہے کہ آپ گروپ کو پرائیویٹ سے پبلک نہیں کر سکتے پبلک سے پرائیویٹ ضرور کر سکتے ہیں اگر تو آپ کا کوئی فیملی گروپ ہے یا آپ کا کوئی سیکریٹ گروپ ہے جس میں وہ آپ کی انیوٹیشن کے بغیر وہ اس میں آپ کی اجازت کے بغیر ایڈ نہ ہو سکے تو آپ بے شک اس کو پرائیویٹ کر لیں لیکن اگر آپ کا یہ گروپ پبلک ہے جیسا کہ آپ نے اوپر نام پڑھا ہے فان این پوٹری کے نام سے تو آپ اس کو پبلک رکھیں تاکہ یہ لوگوں کو نظر آئے اور لوگ یہاں پہ ویزٹ کر سکے تو دوستو جہاں پہ نیچے آ رہا ہے کریئٹ گروپ تو میں جہاں سے کریئٹ گروپ کر دیتا ہوں اب یہ میرا جو گروپ ہے یہ ہو چکا ہے کریئٹ ہو چکا ہے تو جہاں سے میں جو ہوں اپنا کسی کو بھی جو ہے وہ انوائٹ کرنا چاہوں تو میں انوائٹ یہاں سے میں کر سکتا ہوں یہ میں نے انوائٹ کر دیا اس کے بعد وہ میں یہاں سے نیکسٹ چلے جاؤں گا نیکسٹ ہو گیا یہاں سے وہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنا کور فوٹو جو ہے وہ لگانے کے لئے اگر آپ کے پاس گیلری میں کوئی آپ کا کور فوٹو پڑا ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں اس میں وہاں سے بھی پیک کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے بھی سیلیکٹ کرنا چاہیں تو آپ یہ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے جی تو یہاں سے میں فی الحال کانٹینیو لیٹر پہ چلا جاتا ہوں تاکہ میں آپ کو سیٹنگ میں جا کے سمجھا سکوں یہ کانٹینیو لیٹر ہے تو یہ ہمارا جو گروپ ہے یہ کریئٹ ہو چکا ہے یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گروپ جو ہے آپ کا کریئٹ ہو چکا ہے اب یہاں سے ہم نے اس گروپ کی سیٹنگ کرنی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے سیٹ کرنے تو دوستو ہم جہاں سے جہاں پر بھی جا سکتے ہیں اور یہ منیج گروپ میں بھی جا سکتے ہیں تو میں منیج گروپ میں چلا جاتا ہوں تو اس طرح کا پیج آپ کے سامنے کھلے گا اس میں جو ہے وہ ممبر ریکویسٹ آ رہا ہے گروپ کوالٹی آ رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ نیچے گروپ سیٹنگ بھی آ رہا ہے تو میں سب سے پہلے اس میں گروپ سیٹنگ میں جاؤں گا دوستو یہاں پر وہ جو ہے یہ بیسک گروپ انفارمیشن ہے اس کا جو نیم اینڈ ڈسکرپشن یہ سب سے اوپر جو آ رہا ہے یہ نیم اینڈ ڈسکرپشن آ رہا ہے تو میں یہاں پر چلا جاتا ہوں تو ڈسکرپشن میں میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں مثال کے طور پہ کیونکہ یہ فن اینڈ پوٹری کا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں اس گروپ اس کریٹیڈ فار فن ٹھیک ہے جی تو یہ میں اوپر سے اس کو سیو کر دیتا ہوں دوستو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا گروپ جب بھی کوئی کھولے گا تو وہ آپ کی ڈسکرپشن پڑے گا تو جہاں پر آپ ضرور کچھ نہ کچھ لکھئے گا تاکہ جو پڑھنے والوں کو پتا چلے یہ گروپ کس لیے ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے کور فوٹو ہے وہ میں نے لگا دیا تھا گروپ ایفیلیشن ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ کرنا ہے یہ کلر ہے یعنی کلر اگر آپ کلر کو بھی کریں گے تو آپ جو بھی کلر رکھنا چاہتے ہیں اس کا یعنی کہ جو بھی گروپ کا کلر تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کا کلر کو نہیں رکھنا چاہتا اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ لوکیشن ہے لوکیشن آپ یہاں پہ اس کو اگر پریس کریں گے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی یعنی اگر پاکستان ہے تو ہمیں یہاں پہ پاکستان ٹھیک ہے جی تو یہ پاکستان پہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ جو بھی آپ یہاں پہ لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ ٹیگز آ رہا ہے ٹھیک ہے جی ٹیگز میں ہوتا یہ ہے کہ یعنی کہ جو آپ کا جیسے یہ فن اینڈ پوٹری کا یہ پیج ہے تو اس سے جو متعلق جتنی ویب سائٹس ہیں یا آپ کو لنکس ہیں یا کوئی اور اس طرح کی جو ویب سائٹ ورکنگ کر رہی ہیں تو وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے جہاں پہ کچھ بھی لکھنے کی اس کے بعد دوستو یہ پرائیویسی ہے یہ پرائیویسی میں میں جاؤں گا تو یہ جیسے کہ میں پہلے ہی اس کو سیلیکٹ کر چکا ہوں پبلک کا اور بتا بھی چکا ہوں کہ پرائیویٹ آپ کو اس صورت میں کرنا ہے جب آپ کا کوئی یہاں پہ سکریسی ہے یا فیملی گروپ ہے تو اس سلسلے میں اور پبلک جو اگر پبلک کے لیے ہے تو آپ پبلک پہ رکھیں کیونکہ پرائیویٹ سے پبلک آپ نہیں ہو سکتے یہاں پہ پبلک لینے دیتے ہیں اس کے بعد ہائیڈ گروپ یہ دوستو یہ ہائیڈ گروپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کوئی بندہ فیس بک یوز کر رہا ہے تو آپ کا گروپ ان کو نظر آئے یا نہ آئے ٹھیک ہے تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ اگر پرائیویٹ گروپ ہوتا ہے تو اس کو بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کسی کو لینک بیٹھتے ہیں تو تب وہ اس میں ہو سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ دیکھ پائے تو آپ اپنے میمبر پوری ہو چکے ہیں یا آپ اپنی فیملی کی میمبر پوری ہو چکے ہیں تو آپ اس کو ہیڈن بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ نے پہلے جو ہے ویزی بالی رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نیچے جو ہے وہ آ جاتا ہے گروپ ٹائپ یہ جنرل ہے ٹھیک ہے جی نیچے میمبر شپ آ جاتا ہے میمبر شپ کوئیسشن یہ میمبر شپ جو کوئیسشن ہے یہاں پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ فیس بک میں کوئی بھی گروپ ایڈ کرتے ہیں تو سم ٹائم آپ کو وہ ایک کوئیسشن بیٹا ہے ٹھیک ہے جی کہ آپ یہ گروپ کیوں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا نیچے جواب بھی لکھا ہوتا ہے یا جواب نہیں لکھا ہوتا سم ٹائم اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جواب خود دینا ہوتا ہے تو مطلب یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں تو نیچے آپ نے اپنی کنٹری جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے اگر آپ اس طرح کا کوئی سوال آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایڈ کوئسشن ہے آپ یہاں پہ آس کا کوئسشن آپ یہاں پہ کچھ بھی جو ہے وہ کوئسشن لکھ سکتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ گروپ رولز ہے یہ جو کریئٹ رولز ہیں یعنی کہ آپ گروپ جب آپ کا سامنے کسی کے آئے گا تو اس کے سامنے آپ کے رول شو ہوں گے جیسا کہ یعنی کہ آپ یہاں پہ کسی سے جو ہے کوئی نفرت امیز مواد نہیں لگا سکتے کسی سے ہیٹ نہیں کر سکتے کوئی ایسی سپیچ نہیں کر سکتے یعنی کہ جو بھی آپ جو گروپ ہے یعنی کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو گروپ سے لیفٹ کر دیں گے تو بات یہ ہے کہ یہ اس میں اگر آپ نے کوئی رول لکھنے ہیں تو یہ آپ کے جو رول کچھ رول جو ہیں انہوں نے یہ خود فیس بوک نے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ خود رول جو ہیں وہ انہوں نے بتائی ہوئے ہیں کہ یہ رول ہیں تو آپ اس میں سے جو بھی سٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے جو فرنٹ پیج پہ وہ لوگوں کو گروپ جائن کرنے سے پہلے یہ سب کچھ نظر آئے گا کہ اس گروپ کو جائن کرنے کے لیے اس کے کیا رول ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہو گیا جی اس کے بعد who can approve member request ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے مطلب اگر وہ جو آپ کی اگر کوئی request آتی ہے اس کو گروپ کو جائن کرنے کے لیے تو کون اس کو approve کر سکتا ہے anyone کر سکتا ہے یعنی کہ میں کسی کو اگر آپ میرے member ہیں آپ بھی کسی کو اگر invite کریں تو آپ اس کو accept کر سکتے ہیں یا پھر only جو admin ہے اور moderator وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کی یہ اپنی مرضی ہے کہ اگر تو آپ کا گروپ ایسا نہیں ہے کوئی secret نہیں ہے یا آپ سب لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو آپ بے شاک اس کو anyone in the group کر دیں otherwise آپ اس کو only admin or moderator کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے آگے جی who is approved to join ٹھیک ہے جی یہ who is pre approved to join تو یہ یہاں پہ nobody ہے اس کو nobody دینا دے automatic member approval اس کو جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا یہ کیونکہ یہ جو یہ ہے select all of your requirements for pending members to be automatically approved to join your group تو یہ اس کو یہی رہنے دیں جو اس کے پاس nobody ہے یہ بھی automatic member approval badges ہیں badges کو بھی آپ چھوڑ دیں آپ کو یہ ضرورت کام کی چیز نہیں ہے who can join the group ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ یہ چیز ہے کہ آپ only جو profiles ہیں وہ کر سکتے ہیں پروفائل and pages وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ اس کو join کون کر سکتا ہے آپ نے یہ setting کہاں پہ رکھنی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد who can post یعنی کہ یہ ہے یہ کہ اگر کوئی اس group کے اندر post کرنا چاہتا ہے تو اس میں کس نے post کون کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر تو آپ کو یہ ہے آپ اگر سب کو اجازت دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو آگے بتاؤں گا setting آئے گی کہ اس میں approval کی اجازت ہوگی جو admin ہوگا وہ approve کرے گا وہ دیکھے گا کہ یہ post کس طرح کی ہے تو یہ پہ آپ نے anyone in the group کر دینا ہے کیونکہ allows سب کو ہے تو وہ آپ دیکھیں گے اگر وہ post ٹھیک ہوگی تو وہ کر دے گا اگر نہیں ہوگا تو آپ اس کو approve پر ہی کریں ٹھیک ہے جی approval edits ٹھیک ہے جی تو یہ میں پر can edit their post directly ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کیا ہوا کہ کوئی بھی جو member ہے post کو directly edit نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بعد جو نیچے جو جتنے بھی option ہیں وہ اس کو آپ یعنی ایپ notification یہ آن ہے ٹھیک ہے جی جب بھی آپ کوئی member request بجھے گا تو آپ کو show ہو گی ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اس کو ایسی رہنے دیں ٹھیک جی تو یہ جو ہے یہ ساری اس کی setting اور اگر آپ اس کو private کریں گے تو private کی setting بھی اسی طرح کی ہوگی لیکن اس میں بھی آپ سے پہلے پوچھا جائے گا کہ آپ کوئی پوسٹ کرنا چاہے گا تو مطلب کہ وہ کیا ہے وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا آپ اس کی approval دیں گے تو پھر ہی ہو سکے گا تو دوستو یہ تھی ساری setting facebook کی امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ